اللہ اکبر جناب والا جب آپ وضو کر رہے گئے گئے لوٹے میں کھوزے میں پانی آپ کے پاس موجود ہے کسی جنگل میں گھر میں جناب والا کسی کھیت میں کسی جگہ پہ آپ موجود ہیں اب ٹوٹیوں کا سلسلہ چل گیا گئے لیکن اگر آپ برتن میں پانی لے کے وضو کر رہے گئے میرے قریم نبی کا فرمان سنیئے میرے آقا قریم وضو فرماتے تھے آپ برتن میں پانی لے لیتے تھے پھر وضو فرماتے تھے جو برتن کا جو برتن میں پانی بچ جاتا تھا میرے قریم نبی کھڑے ہو کے اسے نوش فرما لیتے تھے پی لیا کرتے تھے صحابہ نے عرض کیا حضور اس میں کیا گئے میرے آقا نے فرمایا وضو کرنے کے بعد وضو کے برتن میں جو پانی بچ جاتا گئے میرے نبی نے فرمایا نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اگر کوئی غلط کا سوچے وہ بندہ غلط ہو سکتا گئے اس لیے کہ کائنات بدل سکتی گئے میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا میرے آقا نے فرمایا جب صحابہ نے یہ پوچھا حضور بچے ہوئے پانی کے بارے میں کیا راز ہے میرے قریم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد وضو علی برتن میں جو پانی بچ جاتا گئے میرے آقا کھڑے ہو کے نوش فرمایا کرتے تھے میرے نبی نے فرمایا بچا ہوا پانی جو کھڑے ہو کے پیے گا اس میں اللہ نے اتنی پاور رکھی گئے کہ ستر بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے کتنے بیماریوں کے لیے جب تنائی میں وضو کر رہے ہوں جناب گھر میں ہیں کئی کھیت میں ہیں میدان میں ہیں کئی راستے میں ہیں سفر میں ہیں ایک برتن میں آپ کے پاس وضو کر رہے ہیں جناب پانی بچ گیا اسے کھڑے ہو کے کبلے کی طرف بسمیلہ پڑھ کے پی لیجئے ستر بیماریوں کا علاج ہے جہاں علاج ہے ادھر ہماری توجہ نہیں ہے دوائیوں کے رگڑے کھا رہے ہیں فلاں ڈاکٹر یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ لوگوں جو رب ڈاکٹروں کی حکیموں کی بنائی کوئی جنابے والا ان نسکوں میں شفاہ دے سکتا ہے کیا وہ اپنے محبوب کی سنتوں میں شفاہ نہیں دے سکتا توجہ ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکم ربی پہ حکم مصطفیٰ پہ عمل کریں نجات اور کمیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقامات پر عمل پیرا ہو جائیں نجات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم